تو سب سے پہلے میں اتنافر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو میرے پیرو مرشد رئیس المشایخ حضرت قید شاہ مضبع الحق امادی حافظہ اللہ سجادہ نشی خانقہ امادیہ کلندریہ منگل کلاف پٹنا سے ان کا تعلق ہے ان کی کلام سمات فرمائے کیا خوب فرماتے ہیں کہ وہ جب دوہزار نو میں حد سے جب واپس آئے تو وہ اپنے احساسات کو ظاہر کرتی ہوئے انہوں نے یہ کلام لکھا آقا کی محبت بھی محسوس ہوئی مجھے کو آقا کی محبت بھی محسوس ہوئی مجھے کو محبت بھی محسوس ہوئی مجھے کو محبت بھی محبت بھی محسوس ہوئی مجھے کو اس عرض مقادش پڑھے پڑھتے ہی قدم اپنا اس عرض مقادش پڑھے پڑھتے ہی قدم اپنا اور جلووں کی لطافت بھی محسوس ہوئی مجھے کو جلووں کی لطافت بھی محسوس ہوئی مجھے کو رحمت کی ردا اوڑھی سرکار کی رازے پڑھے رحمت کی ردا اوڑھی درکار کی رازے پڑھے چادر کی چادر کی نظافت بھی محسوس ہوئی مجھے کو چادر کی نظافت بھی محسوس ہوئی مجھے کو اور حضرت کو کیا کیا محسوس ہوئی فرماتے ہیں حضرت جب عشق ندامت کے قطروں نے قدم چومے جب عشق ندامت کے قطروں نے قدم چومے تو سرکار کی رحمت بھی محسوس ہوئی مجھے کو سرکار کی رحمت بھی محسوس ہوئی مجھے کو اور وہ آبِ شفا زمزم ہوتوں سے لگا جو ہی آتا وہ آبِ شفا زمزم ہوتوں سے لگا جو ہی اور تصنیم کی لعزت بھی محسوس ہوئی مجھے کو تصنیم کی لعزت بھی محسوس ہوئی مجھے کو اور جھک کے جو بہت ہی خوبصورت شعر ہے جھک کے جو نظر ڈالی پتھر کے نشاں پر جب جھک کے جو نظر ڈالی آقا پتھر کے نشاں پر جب ہر تو قدموں کی گرودت بھی محسوس ہوئی مجھے کو قدموں کی گرودت بھی محسوس ہوئی مجھے کو اور تقدیلِ مسلح پر ظاہر کے یہ لب بولیں یہ محسوس ہوئی ہے حضرت کا تخلص جو ہے وہ ظاہر ہے فرماتے ہیں کہ جب مسلح کو چوما تو کیا محسوس ہوئی ہے حضور کو تقدیلِ مسلح پر ظاہر کے یہ لب بولیں اور طلبوں کی نزاکت بھی محسوس ہوئی مجھے کو طلبوں کی نزاکت بھی محسوس ہوئی مجھے کو آپ کی محبت بھی محسوس ہوئی مجھے کو طلبوں کی محسوس ہوئی آپ نے کیچygو بائیں ہم وہ خودes سن ظاہر مہات موسیقی اللہ علیتہ یا رسول اللہ وہ سلم علیتہ یا حبیب اللہ اور ایک کلام انہوں نے لکھا ہے یہ بھی بہت پیارہ کلام ہے شکریہ میری جولی میں بھرا کچھ بھی نہیں ہے ظاہر میری جولی میں بھرا کچھ بھی نہیں ہے آقا کی محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے آقا کی محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور کشکول تو اس یاں سے بھرا ہے میرے آقا کشکول تو اس یاں سے بھرا ہے میرے آقا آقا امید شفات کے سوا کچھ بھی نہیں ہے آقا امید شفات شفات کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جیسا کہ حضرت فرماتے ہیں کیا خوب فرما رہے ہیں کہ اگر شاخ کو کلم بنا دیا جائے اور حضور کی تعریف لکھے تو بھی یہ کہے گا لکھ کر کہ کچھ بھی نہیں ہے جیسا کہ ہمارے لیاظرین بھائی نے ابھی فرمایا تھا تو فرماتے ہیں شاخوں نے کلم بن کی لکھی نات نبی کی شاخوں نے کلم بن کی لکھی نات نات نبی کی شاخوں نے کلم بن کے لکھی نات نبی کی اور سب لکھ سب لکھ کے کلم نے یہ کہا کچھ بھی نہیں ہے آدھا آدھا سب لکھ کہ کلم نے یہ کہا کچھ بھی نہیں ہے ہے اور ہم عاشق تو بیمار مدینہ ہے بس مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہیں مدینہ کیلئے شسکتے ہیں بھی لگتے ہیں روتے ہیں مدینہ کی حاضرے کیلئے میری حاضر نہیں ہوئی من دل میں تو یہی ارادہ ہے کہ موت آئے تو مدینہ میں آئے مدینہ کی زیارت سے پہلے موت نہ آئے تو میرے لئے خاص کر کے دعا کریں اور حضرت فرما رہے ہیں بیمار ہوں سہبا کب ہی لے کے چلو اب یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بیمار ہوں سہبا کب ہی لے کے چلو اب ہاں بیمار ہوں سہبا سہبا کہ بھی لے کے چلو اب اس در دے محبت کی دعا کچھ بھی نہیں ہے اس در دے محبت کی دعا کچھ بھی نہیں ہے اور آج کل جو ہم مسلم ہیں ہمارے مسلمانوں کا جو حال ہے اس پر نقشہ کھستے وے فرما رہے ہیں سنت سے بہت دور شریعت سے الگ ہے سنت سے بہت دور شریعت سے الگ ہے مسلم ہے مگر شرم حیاء کچھ بھی نہیں ہے مسلم ہے مگر شرم حیاء کچھ بھی نہیں ہے اور اب فرماتے ہیں حضرت سوجہ چاہوں گا کہ پابند پابند شریعت ہو عمل نیک ہو پھر بھی پابند شریعت ہو عمل نیک ہو پھر بھی سوفی ہے وہی جس میں آنا کچھ بھی نہیں ہے آقا سوفی ہے وہی جس میں آنا کچھ بھی نہیں ہے اور اب غستا سے رسول کے لیے یہ شعر کہ جو احمد مختار کی عظمت کو نہ سمجھے جو احمد مختار کی عظمت کی عظمت کو نہ سمجھے جاہل ہے وہ احمق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جاہل ہے وہ احمق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور جلدی تھا میں مختار کا شیئر پیش کرتا ہوں زائے تیری طربت پہ فقط فیض کے طالب زائے تیری طربت پہ فقط فیض کے طالب اس بھیڑ میں دنیا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اس بھیڑ میں دنیا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے دنیا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے سبحان اللہ دل قشق سبحان اللہ دل قشق سبحان اللہ موسیقی